میرے نام شارعیف ہے اور میں خنشید بیگرم ڈگری کالج میں ڈی پی ہوں اور ہیدر آباد میں میں کرکٹ کو پرموٹ کرتی ہوں اور پی سی بی کارڈینیٹر ہوں میرا ایم ہی یہ ہے کہ ہیدر آباد کی وومنز کو سپورٹس میں پرموٹ کروں اور اس کے لئے کافی مشکلات آرہی ہیں کہ ان بچیوں کو میں پرموٹ کروں جن کو فیسلیٹ نہیں ہے اور یہاں پر کافی مشکلات ہیں ان مشکلات کو دیکھتے ہوئے پھر بھی یہاں پر میں ہیدر آباد میں سپورٹس کو ایکٹیف کرتی ہوں اور شکر ہے یہاں پر ریجن لیبل پر اور پی سی بی لیبل پر پاکستان لیبل پر بچیوں نے حصہ لیا ہے شکریہ Thank you Kainat Assalamualaikum to everyone This is Kainat Arbab from Information Technology I am a sports player represented University of Sin nationally as I am a husband gold medalist الحمدللہ یہاں اگر اصلا سندھی چوکریوں ہیں اے اصلا سندھی پڑھوں تھا اے اصلا سپورٹسی پلیر ہیں اون اکر ننڈی مطلب ننڈے گوٹ ما بلونگ تھی کیا ان کا اتناکہ اچھی کریہ سا جدہ انتر دپارمنٹ کیلی سگو تھا انتر دپارمنٹ ماں جدہ اصلا نیشنل کیلی سگو تھا اتنا گولمنٹوستی سگو تھا اصلا چاہیے اندواسی تا اصلا انڈرنیشنل بکیلی ہوں یہ چوکرن کے اگیاں ودہن چوکرن چاہین تا ہو اہر جگہ دے پانکے منیائے سگھانتے ہو یہ ایمائی کے چوکریوں اگیا ودہن اصلا بگیا ودہن اصلا کے بھی فسلیٹیز پروائیڈ کے ایمائے تینکیو عبداللہ شاہ آپ بتائیں تھوڑا اپنا ایکسپیرینس اور اور اتنی چھوٹی عمر میں انٹرنیشنل لیول پرفارمنس آپ نے دی ہے اسلام علیکم میرا ناہ عبداللہ شاہ میں ہیدر آباد لتیف آباد پہ دیتا ہوں میں پہلے چھوٹے 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 مجس کیلہ کرتا تھا جیسے گلی اور گراؤنڈ وغیرہ میں پروفیشنل لیول میں آج تک میں نے کوئی اتنا بڑا مجس نہیں کیلہ پر جب میں نے سر کو جوائن کیا سر احمد نواز تو پی ڈی بی فارم ڈیشن کو میں نے جوائن کیا اور ان کے کالیج میں بھی میں سٹوڈنٹ تھا تو ان لوگوں نے ماشاءاللہ سے مجھے ایک اپرشنیٹی دی جو میں ڈیزرف کرتا تھا اور پھر مجھے انٹرنیشنلی پرموٹ کیا پھر ہم یوکے گئے ہم لوگوں نے وہاں پہ اچھا پرفارم کیا جس کے ویسے ہمیں نیو بیس ٹیم کا آوارڈ ملا جس میں سے ففٹی ٹو ٹیمز تھی جس میں سے ایک صرف پاکستان کی ٹیم تھی جسے نیو بیس ٹیم کا آوارڈ ملا زبردست اور سوچے سکو تا ہی ننڈے شہر ماں ننڈے گوٹھا ماں ننڈے گلی رسطن ماں خیدن ہمارو چوکرو بھگیر کے ٹرین استاد جے انٹرنیشنل لیول تے پرفارمنس سترہ سال امنا سانی پیک پرفارمنس ہون دیا ہن میں توا سوٹی شینج جو میں میسے جی سکو تا سوپرستار آئے آئی ہی بدھائے تو آئی ہی فرس ٹائم ملک کا باہر چاپ جے پانجے سوبے گاں باہر ننڈے ہو جے آئی وہ انٹرنیشنل لیول تے پرفارمنس دین ہو جے انہیں سان جلا کتروں اعزاز آئے میری سمجھتا تھا کہ جتنی ہم فوٹبول کلتے ہیں ہم سمجھتے کہ ہاں پہ فوٹبول ختم ہو جاتی ہے ہمیں نہیں پارا تھا اتنا نا جب وہاں پہ گئے ہم نے دیکھا ٹیلنٹ دیکھا that's obviousی بات ہے 52 کنٹریز اس میں پارٹیسپیٹڈ تھے جب ہم نے دیکھا تو واقعی میں ہمیں پتا چلا کہ بہت ٹیلنٹ ہے دنیا میں اور پاکستان میں بہت ٹیلنٹ آیا ہمدھل اللہ اور بہت اچھا ایکسپیڈینس ہم لوگوں کے لئے thank you فضا بطول تمام ادایو انٹر ڈپارٹمنٹ کھڑڑا کھڑا پو HECG پرفارمنس آپ کو ہر در چھتا چاہے ہوں اسلام علیکم میں نے دیکھا واپس اچھا مجھے ہم نے دیکھا پارٹیسپیٹ کرے جکییا آیا کھڑا پرٹیسپیٹ کرے چکے ہیں میں نے دیکھا مجھے پر نویے ہم نے دیکھا پارٹیسپیٹ کے ساتھا کوئی ایسا بعد دیکھا میں نے دیکھا دیکھا حصہ ہو ہم نے جلسے پیشاور پیشاور جان ہی ھرکویught ایک تو کوچ ہیں دوسرا آپ اسپورٹس ڈائریکٹر ہیں اور کرکٹ کی فرسٹ وومن ہے میں سمجھ رہی ہوں ہیدر آباد میں جنہوں نے کرکٹ فیمیل گرلز کی جو ہے سٹارٹ کروائی اور آپ نے پتہ نہیں کتنے کوٹس کیے ہوئے میں سمجھ رہی ہوں لیول ون لیول ٹو آپ تھوڑا سا بتائیں آپ نے مطلب وہ کون سی بچیاں ہیں جن کو مطلب سانس لینے کی اجازت نہیں ہوتی تھی آپ ان بچیوں کو ہائی لائٹ کیا ہے اور اوپر لے کر آئیے اور انٹرنیشنل نیشنل لیول کی انہوں نے پرفارمانس دیئے آپ تھوڑا سا بتائیں ہمیں ڈیٹیل میں کہ آپ نے کس پروبلم کو آپ نے فیس کیا ہے عدیس ہی کہہ رہی ہے سپورٹس میں ان بچیوں کو جن کو فیسلیٹ نہیں تھا نہ پیرنٹس کی طرف سے پرمیشن تھی ان کا گھر سے نکلنا بھی بہار مشکل تھا لیکن یہ کہ ہم نے ان کو میوٹیویٹ کیا پیرنٹس کو اور ان کو وہ بلایا کہ گرونڈ میں آئیں دیکھیں کتنی فیسلیٹ ہیں اور ان کا ایک مقصد بھی ہے اور اس کو بھی ہے تو وہ پیرنٹس آئے اور ٹرس میں آئیں آج شکر ہے کہ وہ پیرنٹس میں ہے اور وہ بچیاں کیونکہ ان میں ٹیلنٹ تھا اور انہوں نے نام روشن کیا اور ان کے پیرنٹ کو سیفٹی محسوس ہوئی تو وہ اس مقام پہ پاچی کہ اس کی وجہ سے ہمارے ہیدر آباد میں ٹیم کی تعداد بڑھتی گئی زبردست کائنا تمہاں بودھایا ہوتے تمہاں آم ریسلنگ چیز انہ کا علاوہ ٹیبل ٹینس جاتاں اکڑی نیشنل ایویں جی پرفورمنس دینیا ہے چاہتا ہاں انہ میں گولڈ میڈل وغیرہ سلور بھی کھائیو آیا جس تاں پرفورمنس دینداتا رہا ہو جی ماہم میں مجھو گولڈ میڈل بھی ہے سلور میڈلی فریا ہوں چیز میں بھی مجھو گولڈ میڈل ہے انہ کا علاوہ تھوڑا فکریب کر کے بیٹا بات کرو ہاں انہ کا علاوہ ٹیبل ٹینس مجھے گیم ہے جلے چیز میں یہ ہو کہ جلے ماں یونیورسٹی میں آئیم تو چیز کون کرنی ہے میڈا مکتی آر جے کی ڈالیکٹر سپورٹس ہے سانی انہ مکہ زبردستی تے بھی ہارے ہو کہ تانگے چیز کرنی ہے میک چو میں مہاں بیہنواری گیم کرے کھلی کون سے گرنی ہے میڈا مینکہ دائیں کھنے 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 کھ جو گیم ہے عبداللہ شاہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ مطلب ہمیں پتا ہے کہ جب ہم انٹرنیشنل لیول کی پرفارمنس دیتے ہیں تو ہم ایک تو پاکستانی ایک تو یہ ہمارے اوپر اسٹیمپ لگا ہوا ہوتا ہے دوسرا یہ کہ ہم ہمارے پاس اتنی ایکویمنٹس اور اتنی فیسلیٹی اور اتنے زبردست کوچز نہیں ہیں جو ہمیں اس طریقے سے ٹرین کرے جو بھی ہم لوگوں نے کیا ہوتا ہے ہمارے کوچز کی محنت ہوتی ہے ہماری اپنی محنت ہوتی ہے اور ہمارے فردر پیرنٹس کی محنت ہوتی ہے پھر جا کے ہم کسی چیز پہ پہنچتے ہیں جب آپ فرس ٹائم جا کے وہاں پہ پرفارمنس دے رہے تھے آپ کو مطلب کیسا فیل ہو رہا تھا آپ خوشی محسوس ہو رہی تھی آپ کو مطلب وہ جو فیلنگ آپ کو محسوس ہو رہی تھی کیا وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے ہاں ضرور سب میں پہلے تو میں اپنے کوچ کو شاٹ اوٹ دینا چاہوں گا جو میرے زندگی کے پہلے کوچھتے ہیں محمد عزیز وہ در بیٹے ہیں ان کے لئے تالیاں ہو جائے ایک دفعہ جب میں پہلی دفعہ ہمارا فرس میچ اسرائیل سے تھا جو ہم نے 9-4 win کیا تھا اسرائیل کے اگنس اس وقت میں نرویس تھا اور پھر بھی ہم لوگوں نے اچھا کھیلا تھا اور جیتے تھے تو درس انہوں نہیں آپ مجھے بتائیں اور دوسرا یہ کہ امریکہ آپ کے کوچھ بتا رہے تھے آپ کے مینجر جو کہ امریکہ والوں نے اپنے چار دن صرف آپ کی ڈریکیومنٹی مووی بنانے پہ مطلب انہوں نے اپنا سارا کام چھوڑ چاڑ کے اس بچے کو جو ہے جیسے ہمارے پاس ہمارا رول موڈل ہے سندو میڈم جو ہے ہماری ہورس رائیڈر بھی رہ چکی ہے سانی سندھ جی سکافت جی مطلب سکافت جی سندھن جی عورتوں جی یا ہسٹری آئے یا پہچان آئے تاہیہ سانی سندھن جو جے کہ عورتوں آئیں جے کہ پانجے گھراما نکرن جی جازت نہ ہون دیا جدے ہونے ان کے اکڑی فریڈم دینی میں دیا تو وہ پانجے ہائی لیوڈ جی پرفارمس دینی دین دیو آئیں مجی یہ سبنی کے روکیسٹ آئے سبنی بھائرون کے سبنی کے تاہیہ پانجے نیانن تے اعتماد گئو تاؤنن کے کڑھو تاہیہ تاہیہ جی عزت کے کتروں سنبھال لین کیوں آئیں کترے سٹھے نمونے جی وہ پرفارمنس دین دین دیو پائیوں تاہیہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ ہم چلے ٹھیک ہے ہم تو ایک فیمیل ہو کے عورتیں ہو کے اتنے پروبلمز کو فیس کر کے آگے آ جاتی ہیں آپ لڑکے ہو کے آپ کوئی چیزوں کی پروبلم ہمیں سمجھ میں نہیں آتا آپ وہ ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں کہ آپ آپ نے کیوں اتنا رونا آیا آپ کو آپ کیوں رو رہے تھے وہ ساری چیزیں بتائیں ایکچلی جب ہم پاکستان میں کھیلتے رہے اس سے پہلے وزیٹ سے پہلے تو ہم نے کبھی بھی اتنے بڑے گراؤنڈ میں نہیں کھیلا نہ اتنے اچھے کوٹ ملے ہمیں کیونکہ فراہم نہیں کی گئے کیونکہ پولیس والو پولیس گراؤنڈ وہ پولیس والو کے بچے کے لیے ہیں وابڈا گراؤنڈ وہ وابڈا والو کے بچے کے لیے ہیں یہ تو وہ نہیں ہے نہ جسٹس ہونا چاہیے اس کے لیے تو جب ہمیں اتر اچھا کوٹ ملا اور پروفیشنل لیویل کے ریفریز اور پھر وہ جب پاکستان کے نارے لگا رہے تو وہ ایک لگی مومنٹ ہمارے لیے ہیں اور اس ایکسپیڈینس کو فیل کرنا i think this is good فرزا باتول توا مدھائیو توا پانی سٹڈی سا گرگر سپورٹس کے کیا پیا ٹائم دیو چاہا توا نیسٹڈی ڈسٹرپ نپی تے یا تانیا پیرنٹس اگری آئیں توا کہ سپورٹس جیل آئے تا توا سپورٹس بھی کئے ہو سٹڈی بھی کئے ہوتا ہے کہ کئے دفیکلٹی تا فیلن پی تے well since ڈاڈو کمپٹیٹیو دور آئے سپورٹس اگر اصلا چوز تھا کئیوں از ایکسٹرکرکیلر ایکٹیوٹی تا all together پڑھائی بھی بہن تھا امپورٹنس تی رکھے and especially when you are in a کمپٹیٹیو پروفیشن جی کو مجھو آئے IT itself so I think تمام گھنو ڈیفکلٹ ہندو آئے manage کرن but at the end جڑے تانو کے شے میں passion ہندو آئے you anyhow manage your studies and sports all together and رہی گا انہیں پیرنس سی they have always been supportive وہ ہانے studies رسپیکٹ جے یا سپورٹس رسپیکٹ جے that's it میڈام مشرات آپ مجھے بتائیں کہ آپ سپورٹس ڈاریکٹر ہیں کیا ساری زندگی سپورٹس ڈاریکٹر کو ابھی آپ لوگوں کے کوئی issues چل رہے تھے آپ کے upgrade کے اور آپ 17 سے 18 18 سے 19 تو یہ آپ اس پرابلم کو کیسے فیس کر رہی ہیں اور آپ یہ سوچ رہی ہیں کہ سپورٹس کے لوگ کے ساتھ جسٹس کب ہوگا اور اگر نہیں ہو رہا ہے تو ہمارے جو manager coaches یا high level کی seats پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے جو لوگ ہیں وہ ہماری سپورٹ سپورٹس تو چلتا ہی رہے گا ہمارا اور issues ہیں ہمارا حق ہے اور اس پہ ہمارا کام چل لائے اور انشاءاللہ اسے ہمیں کامیابی ہوگی اور سپورٹس رکے گا نہیں کیونکہ سپورٹس ہیسی چیز ہیلڈی ایکٹیویٹی ہے اور ہیلڈی ایکٹیویٹی کو چلنے کے ساتھ ہماری پروموشن بھی ضروری ہے اور انشاءاللہ اس پہ ہم کامیاب ضرور ہوں گے اچھا آپ یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے جب یہاں پہ کرکٹ وومین کی کرکٹ سٹارٹ کی تھی تو آپ نے یہ بتایا تھا کہ سندھی فیملی وہ اپنی بچیوں کو نہیں چھوڑتے تھے اور زیادہ تر وہ قسمیں لیتے تھے کہ آپ ہماری بچی کو لے جا رہے تو آپ ہماری بچی کو چھوڑ کے جائیں گے ان چیزوں کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتائیں ہاں جی یہ ضرور تھا کہ ظاہر جو حالہ جا رہے تھے اس حالہ کو ہم نے ڈیل کیا سمحالہ ان کو ٹرس دیا پیرنٹس کو اور اس ٹرس کو دیکھتے بچیوں نے ہمارا ساتھ دیا سب سے در پیرنٹس کیونکہ پیرنٹس پہ ہم نے ورک کیا اور انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اس ساتھ دینے سے ہمارے ہیدر آباد کی کرکٹ پرموٹ ہوئی اس کے لئے اور بھی دوسری لڑکیاں ہیں وہ بھی آئیں ہمارا ساتھ اور انہوں نے محنت کی ریگولر پریکٹس پہ آئیں ہمارا کیمپ لگتا تھا اور آج اس لیول پہ پہنچ گئے کہ وہ کیمپے بھی جاتی ہیں اکیڈمی بھی جاتی ہیں پاکستان لیول پہ بھی کھیلتی ہیں جب بردست کہنا تمہ کوئی آئیڈیل پرسنلیٹی کوئی ویش ہون دیا یا تمہا کہ کسی کرے متاثر تھے آج جو مجھے شوق کیا تھو ماں آئیڈی جی سٹوڈنٹ ہے آئیڈیل پرسنلیٹی تھے ان کا سبکہ بیری مکتیار بٹی سپورس ہے ان کا علاوہ پاند سامو اٹھا ہے ایڈا سینئر ملندہ آٹومیٹکلی آسان کے اکروں شوق تھے پیدا آسان بھی آگیا آنیو آسان کے چانس ملند اللہ شکریہ کہ آسان یونیورسٹی بھی آسان کے الہی ساری پروائیڈ کئی ہوئی جیسے ساری وائس ٹانسلر رہا ہے سار ڈاکٹر فاتح محمد برفت انہیں بھی ان جی صاحب میں کافی ساری یونیورسٹی تکیرو تھا اللہ یونیورسٹی سنسا کون انجین پر آسان میند ان اللہ مکتی آرہا ہے وہ اللہ ساری ساری آسان آگیا 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 ٹیچر سپورٹ کند آگیا شوق آٹومیٹکل باہر پیدا آگیا آگیا سپورٹ سبری آگیا 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 عبداللہ شاہ آپ بتائیں کہ آپ نے جب پرفرمنس دی تو آپ لوگوں کو پاکستان جو ہے وہ ایتھکس کا آپ کو ایوارڈ ملا اور میں سمجھ رہی ہوں یہ ہمارے لئے بہت بڑے عزاز کی بات ہے اور آپ کیا فردر اپنی لائف آپ کی بہت آگے لائف ہے اور آپ بلکل نیو ہماری سپر ہیرو ہو نیو ہماری جنریشن ہو تو آپ مجھے بتائیں کہ ایسا آپ لوگوں نے کیا کیا پاکستانیوں نے جا کے کہ آپ لوگ کو امریکہ والوں نے ایتھکس کا ایوارڈ دے دیا ایکسلی جو ہم ادھر پہنچے تو ہمارا بیہو یہ تھا کہ جو بھی آرہا ہے سوہ ہوئی گوڈ مارنگ رات میں کوئی مل رہا ہے گوڈ نائٹ تو ہم لوگوں نے لوگوں سے سلام دعا ماشاءاللہ سے بہت اچھی رکھی اور ملنا چلانا تو ان لوگوں کو انداز بہت پسند آیا ہم لوگوں کا اس وحیے سے انہوں نے نیو ہیس ٹیم کا وارڈ دیا اور ہمارا بیہویر ان لوگوں کے ساتھ بہت گیٹ ٹوگیدر لیا اچھا فوٹبول میں بہت زیادہ انجریز ہوتی ہے ہمارے ہاں اور نی انجری ہو گئی ایلبو انجری ہو گئی اور آپ کو کبھی انجری کے چاند سے یا انجری ہوئی ہے اور اس کی مطلب ٹریٹمنٹ کیا دی آپ لوگوں کو یا آپ مطلب آپ تھوڑا بتائیں مجھے انجری ہوئی تھی جب میں بورٹ سیڈیا میں کھیل رہا تھا وہ کوئی پتا ہے تو جب میرا نی میں جوائنڈ سپیس آ گیا تھا ڈاکٹر نے منع کیا تھا مجھے تین مہینے تک نو فٹبول نو رننگ پھر میں نے ایک مہینے بعد ہی سٹارٹ کر دی تھی جا کے اور پھر واپس لگ گئی تھی تو میری ہڈڈی ٹوٹنے کا مسئلہ تھا ڈاکٹر نے سٹرکلی منع کر دیا تھا کہ اب نہیں کھیلنے پھر بھی میں نے ہلکی بھول کی کھیلتا رہا پر اب ماشاءاللہ سے چٹ فیضہ توان بودھائیو توان فیوچر میں مطلب چھاپیا چاہیو توان مطلب سٹڈی سپورٹس بھئی توان چاہو تھا توان کے ایکوئل رکھی ہوئی دو پر مجھے صاحب ساتھ تہاں جی کئی سپیشولیزیشن ہو جائے یا سا تہاں یو ہی ٹارگیٹ تھایا رکھے ہاتھ تہاں بادمنٹن جی نیشنل یا انٹرنیشنل پیلیر تہاں یا ہونکا فردر بی بی گیم وغیرہ تہاں جی کا ویشہ ہے تہاں یا انٹرنیشنل پیلیر بھی تھا 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 تیخوش کرونے جی س تہاں جو بھی واقعے میں ہی تہاں جے پیرنٹزا بھی یہی سوال ہونا ہے یا تہاں جے ذہن میں ایو آئے تھا اسپورٹس اکتے حلی اصان کے کیریئر تھی سکے تو راند اکتے حلی اصان کے ہائی لائٹ کرے سکے تھی راند اکتے حلی کرے اصان کے کڑو سوپر سٹارٹ آئے سکے تھی تو بشرا کا ساں سٹارٹ کرنا سے بشرا ہلو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ سپورٹس پرموٹ ہو ایدر آباد میں اور یہاں پہ جو بھی جتنی بھی فیسلیٹی ہیں ان کو لوگ آکے سے آکے جو بھی صاحبی حیثیتیں پرموٹ کریں اور میں بھی جس طرح سے سپورٹس میں آکے آئی ہوں کہ جو فیسلیٹی نہیں ہے اب بہت فیسلیٹیس مل رہی ہیں کوچنگ بھی ہو رہی ہے کوچ بھی اچھے مل رہے ہیں اور ہمارا سپورٹس پرموٹ ہو رہا ہے لیکن میں جو سپورٹس کھیلتی تھی چھوٹا سا ایریا ہوتا تھا پہلے میں نے ہاکی سے سٹارٹ کیا تھا اور ہاکی میں میں ڈپارٹسمنٹ کھیلے ہیں اور نیشنل پلیئر بھی ہوں کافی کیم اٹینک کیا اور کشادی نہیں ہوتی تو میں پاکستان کیم جوائن کر لیتی لیکن یہ ہے کہ میں نے کرکٹ کو پرموٹ کیا اور کرکٹ کو اس لیے پرموٹ کیا کہ یہاں پہ کوئی تھا نہیں آج شکر ہے کہ میں رہت علی شاہ اور اپنی میٹم یاسمین نگبال کرشی کا تھانکس ہوں کہ میں ان کی وجہ سے بیٹھی ہوں اور سپورٹس میں انہوں نے ہی مجھے کانفیٹنس دیا ہے کہ جس کی وجہ سے آگے میں بیٹھی ہوں تھانکیو کائنات جی ہے کہ میں امتا چھو کہ اس پورٹس میں کھریا رہا ہے اس پورٹس میں بلکل کریا رہا ہے پر اسنان جی کی سوسائیٹی آئی رہا میں نے چھو کہ سٹو کون سمجھو بھی تو ہے تو جو سمجھ رہا ہے ان کے چھوکریو جی کے این سے کچھ بھی نتیو کرے سگن این انہوں نے جو بہر بنیان بینر سٹو کی گرل کونے تو یہ کونے بلکل بھی اگر چھوکریو چاہیں تو اللہ سے انہوں نے انہوں نے اتری سالحایت رکھی آئے وہ کیڑی بھی جگہ میں دنیا کے دنیا میں کیڑی بھی جگہتے ہیں پہنے پانکے منجرائے سگنتے ہیں تو یہی زہر سکالا اسنان جی رہا ہے اسنان جی پہرنس کے بھی اللہ ہی مشکلات آئے ہیں کہ تاک پہنے دیرہن کے انہوں نے چھو یہاں تیوینو یہاں تیوینو یہاں تیوینو زہر سکالا اے بڑی کالتے سندھی ہیں اسنان سندھ میں کچھ زیادہ ہوں دے گوٹھن میں ابن مجھے بابا بھی مکھے چھو کہ تاہیں سپورٹس میں ناما جوں پر مجھے امیگر جی شوکیو انہیں چونا اگر کھڑن چاہیتی کائنا تو کھڑن دی اللہ جو شکر ہے ہانے مجھے بابا چاہ مجھے پورو خاددان موتے پراؤڈ فیل کنگو ہے آؤ یہ چاہیاتی کہ سب ہی پرنس جے کے انہیں یہی چانس لین پہنے دیہرن کے کہ وہ اگیا نکرن چھو وہ تانجو دیہر سرف تانجو پٹھے نا تانجو دیہروں بھی تانجو نالو روشد کرن آپ بتائیں تھوڑا سا آپ اسپورٹس کیریئر ہے آگے چل کے آپ کو کچھ دے گا یا آپ کو کچھ نہیں دے گا پاکستان میں تو اسپورٹس ہے پر میں بات کرنا چاہوں گا فوٹبول کے حوالے سے فوٹبول رینک ہمارا ٹوہنڈرڈ ون پر ہے پاکستان کا پر امید پر دنیا کا عام ہے اور کوش کرتے رہیں گے تو ہم لوگ بھی تو کرنا ہی آگے چل کے تو اس وعے سے پیرنٹس کو سپورٹیف ہونا چاہیے اور کیونکہ پیرنٹس آئیڈیل ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لیے پہلے پیرنٹس ہی آئیڈیل ہوتے ہیں بچوں کے لیے اس وعے سے انہیں سپورٹیف ہونا چاہیے اپنے بچوں کو پرمیشن دینی چاہیے اسپورٹس کے حوالے سے تاکہ بچے انڈور گیم سے باہر آ کر کچھ سپورٹس ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کریں اچھا فیزہ بطول تمام ہدایو اچھا فیزہ بچوں کے لیے آپ کی ایسی اپنے بچوں کے لیے 음 جو کھی ہوتے میں پیسی بچکے ایک ہوتے ہے جو ہوتے ہیں ہیتہ رہے جب오ک سندگیٹھیں تھے ہوتے ہیں ہوتے ہیں تھے ہوتے ہیں ہوتے ہیں ٹھے ہیں dest Wijہ ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتا ہیں ہوتا موسیقی ہوتے ہیں ہوت заб박 پی لے تو آئی کس ان میں ارننگ بھی تھے تھی سو بھر شے کور تھی زبردست اچھا ہارے اسپورٹس تیتہلہ ہی گلائے ہو آئے پر اگر کے کے ذہن میں کو سوال ہو جے آسانے گیسٹ جے کے ویٹھا لائن انہوں کا کوئی سوال کرنے ہو جے تا تمہاں سوال کرے سکوتا آئیں اسپورٹس جے کے بھی سوال کرنے ہو آئے وہ مائک مائک ریڈی آئے جے کے بھی اسپورٹس جے حوالے سے آسانے گیسٹ کا کوئی سوال کرنے ہو آئے آسان جہاں ٹوے گیسٹ ویٹھا لائن بشرا کائنات عبداللہ شاہ ماشاء اللہ سان جتروں نہ جو نالو زبردست آئے اترین نہ جی پرفارمنس بھی سٹی آئے آئیں فضا بطول کیکہ اگر کوئی سوال کرنے ہو جے سپورٹس جے حوالے ساں آئیں آسان جے راندین جے حوالے ساں آسان جے نیو جنریشن جے کائے ہوا کیڈی شین کے فیس کرے پی پی پائی ہے انہیں فیلڈ میں کے رچن چاہے تو اگر کوئی سوال کرنے ہو آئے ذہن میں آئے بلکل سوال مائک آپ پہنچا ہے وہاں پہ ایک سر سوال کرنا چاہ رہے ہیں آئیں کائنڈلی یہ بودھا ہے جو تا سوال کے کھاں پہ کرنے چاہے ہو تا ساونان کے آپ لوگوں کو پلیز بشرا صاحب سوال ہے بسیکلی چلٹی کے ساں ریلیٹیٹ آئے ہیں تھوڑا اسپورٹس تھے مجھے پروگرام سے پہ کئے آئے ہیں بسیکلی اسپورٹس جہاں نوجوان آجن تھا خاص کرے مجھے پروگرام میں جیکیب آیا آئے ہیں انہیں جی پی آئے شکایت رہا دیا تھا اسپورٹس جہاں ریجن ساں خاص کرے سن مجھے خیدے ساں باستو رکھا ہوں تھا پاکستان میں جیکیب آلمی ستر جو گینس آئے ہیں ان کو کراٹے خانوٹی میں دے کرے فوٹبال تھا ہی فوٹبال خانوٹی میں دے کرے کرکیٹ تھا ہی جی کے براہ دیو آئے ہیں انہیں خیدے جو بارن کے پذیرائی کونتی بلی سکے انہیں جی حوالے ساں مختلف ساں پروگرام سے پہ کئے آئے ہیں اسپورٹس باکس مختلف ہر تینل دے پروگرام سے آئے ہیں پر انہیں تھا یہ پذیرائی کونتی بلی سکے تک چھا جیب نوجوان آئے ہیں اترا پورنی تاہیں تھا اکتے لئے یا پتیرائی انہیں تھے یا یہ انٹرنیشنل سکورٹس جے کے آئے ہیں اسان جی ریجن جا کے نوجوان ہو جن جی کے انٹرنیشنل لیویل دے یا پاکستان جی نمائنگی کندہ آئے ہیں اسان جی بارن کو دائند اسان انہیں تھے بے رول مادل کریا کہ ہم بیش کرے سکنج یہ بیاد چوکرا چوکریوں مختلف کے سلوٹس میں ہی پارٹسپیٹ تھا زبردہ سدہ تھا لتیف غاد نئی نئی پروکرم جو دارک کر رہے ہیں سلٹی بھی تھے ٹھیکا اتاہ سوال کے کھایا ہو بشرا صاحب ندیب بھابر صاحب بیسرائی اس لی نہیں مل سکیے کہ فیسلیٹیز نہیں ملتی ہیں وہ جو ہم چاہتے ہیں انٹرنیشنل لیویل پر کیونکہ ڈسٹرک لیویل پر وہ چیز ہی نہیں ہے جب ڈسٹرک لیویل پر وہ چیز نہیں ہوگی تو ہم انٹرنیشنل لیویل پر اور اس میں کالیفائیڈ جو ماسٹر لیویل پر ہوتے ہیں وہ سکول لیویل پر ہونا چاہیے تاکہ وہ ان کو بیسک لیویل پر پر پریکٹیس دے سکے تاکہ وہ کالیج میں سکول لیویل پر پر پریکٹیس دے سکے جب ان کو یہ چیزیں پریکٹیس ملیں گے تو انٹرنیشنل لیویل پر جائیں گے جب انٹرنیشنل لیویل پر جائیں گے تو کافی مچور ہو جائیں گے جب مچور ہو جائیں گے تو جب ان کے کیمپ ہوں گے جو انورسٹی لیویل ہوتی ہے اور ریجن لیویل ہوتے ہیں ان کے میچز ہوتے تو ان پر چوائس ہوتی ہے اور چوائس پہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ سندھ کو نظر انداز کیا جاتا ہے تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس لیویل پر ان سپورٹس کو پرموٹ کریں اور اچھے لیویل پر سکول لیویل پر کوچز مہیا کریں ڈی بیز ہوں وہاں پر ڈی بیز کے وجہے فیزیکل انسٹرکٹر ہوں ان کو اس سکھائیں تاکہ وہ انٹرنیشنل لیویل پر جا کر اپنے آپ کو بنوا سکیں شکریہ نیکس نیکس کوسٹن نیکس کوسٹن اسلام علیکم میرا نام کازم عباس عباسی میں چینہ میں ایک سار رہ کے آیا ہوں میں نے وہاں پہ فوٹبال کا بہت ٹیلنٹ دیکھا ہے اور آج کل دنیا فوٹبال دیکھ رہی ہے کیوں نہیں کہ صرف سپورٹس بیڈبال کیوں فوٹبال بھی کا بھی ہونا چاہیے یہ بھی ٹیلنٹ کو اس کو بھی پروموٹ کرنا چاہیے یہ بھی گیم جو ہے نیشنل انٹرنیشنل لیویل پر بچوں کو ٹرین کرنا چاہیے یوتا میں سوال کے کھا ہے میڈم بچھرا سے آپ نے صحیح بات کیا تھا دیکھیں وہی بات آ جاتی ہے کہ فیسلیٹی ہمیں فیسلیٹی نہیں ہوگی تو ہم کیسے فوٹبال کو پروموٹ کریں گے اور ہر جگہ پہ آج کل دوسرے ملمالک میں دیکھیں سپورٹس کیو پروموٹے کیونکہ وہاں پہ توجہ دی جاتی ہے وہاں پہ سپیشلی کلاسیس ہوتی ہیں اور ایک اس کو اہمیت دی گئی ہے یہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہے یہاں پہ بس کلاسیس ہیں اور ایسے بھی سپورٹس ریویل کو سمجھتے ہیں کھیلوں کود ہوگے ہوگے خراب ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ اس کا زبردرس کیریر ہے اور کوئی بھی گیم سو پریکٹس مانتا ہے مہدن مانتا ہے اور فیسلیٹی آپ دیکھیں کہ فیسلیٹی نہیں ہے پھر بھی یہاں پہ نکر رہے ہیں تو کوشش یہ یہ کہ یہاں پہ کوچیس اور ڈی پیس اچھے ہوں اور فیسلیٹی رہوں حکومت سے بھی یہ مطالبہ ہے کہ کوچیس لگائے جائیں اور گراؤنس مہیا کیا جائیں تاکہ آپ کلاڑی نکا سکیں اور پروڑ کریں ہیدرابا نیکس کس نن کے آئیں اور کانی بانچے نیو جنریشن کے کانی نیو جنریشن آئے وہی کڑوں میسیج دیندتا چاہے نا سانجے کانی کوچیس کے کانی ٹرینرز کے بشتراتاں کان سٹارٹ کاندا سیاسا آپ لوگ سپورٹس میں آئیں سپورٹس ایک بہت ہیلی چیز ہے پیزیکلی اور مینٹلی آپ کو مینٹین رکھتا ہے کانفیدنس دیتا ہے اور ہم جو آج بیٹھیں سپورٹس کی وجہ سے بیٹھیں اور اس میں مانسٹرز بھی آئے آپ اس میں آئیں اور سکوپ بہترین ہے شکریہ کائنات مطلب کونے تا ہاں ان گال کے ختم کری شدو نا اسپورٹس ایک کانفیدنس دے تو این سوسائیٹی میں کیا ہلی سگو کیا ہتی وی سگو تاں کے یہ شے سکھا رہے تو جلی تاں باہر ونیو تھا شہر کا بہر تاں پنجے کا پنجے سوبے کا بہر تاں انشاءاللہ پاکستان کا بھی بہر رندہ سی پر فلال جی تروں ایکسپیرنس دے انجے سافتا سب کھاں ودیگال تاں سپورٹس ازدت دے یا سپورٹس ہی ازدت ہے جنہیں بدولت آسانیہ رہتے بٹھا لیں گے عبداللہ شاہ تام بدھائیو سندھی میں تھوڑو بدھائیو اچھے بھی سندھی اچھا اردو میں ہی بتاؤ اگر ہم فٹبول کھیلتے ہیں اور کوئی بھی سپورٹ کھیلتے ہیں تو ہمیں فیئر کھیلنا چاہیے نہ کہ اس میں کوئی no fighting no violence hashtag fair play because we are a brother کہیں پہ اگر آپ ہار جاؤ اور آپ کی جو اپورزٹی میں وہ جیچ جائے تو پھر آپ کیا اس کے ساتھ بہت پیار کے ساتھ آپ نہیں نہیں اس کا بدھا آپ کو گیم میں ہی لینا چاہیے زبردست زبردست فیضہ بطول توام دائیو مجھے میسیج یہ ہی آہے ہر ایک ایک انسان میں کوئی نہ کوئی پیشن ہوندو آہے کافی سارا پیشن سپورٹ ریلیٹیڈ بھی ہونا ہے تو کائنڈی do not let it be inside you تاں انہیں کے فولی لیوالایف کھے ہو اور پاہنے پیشن کی فولو کھے پرابیم سیندہ راندہ ہے سو دو نوات بیک اپ پرابیم سکرے ستاب بیک ثران اوپشن کھے بھی نو جانکہ بھی تاں کیو تاں کیو سو مچ ماں تمام شکر گزار آیا مٹھا لیتے سب نی میمانان جی آئیں ادا ازار جی تاں نکڑو موکو دنو آسان کے ہیتے گلہین جلا اسپورٹ جاوالے سا آئیں امید رہیت انشاءاللہ اگلے سال ضرور ملندہ سے تینکیو سو مچ اللہ جی مان